بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں ساکیب سلیم گریشی آج کے پروگرام میں بات ہوگی پاکستان کی ترقی میں جو کردار ادا کرنے والے ادارے ہیں ان کیا صورتحال ہے ان اداروں کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے کون سی ایسے منصوبہ بندی ہے جس کے تحت اداروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کے دعوے دار پہلے دن سے جنہوں نے بارہ بار کوشش کی ہے کہ پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کیا جائے پہلے تو یہ دعوے اور یہ الزامات لگاتے ہوئے تقریباً سالے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے جس میں صرف یہ کہا گیا کہ پاکستان کی ترقی کو عدد تباہ کیا گیا ہے جو انڈسٹریز کو جو سنتوں کو تباہ کیا گیا ہے تو اس کے ذمہ دار عاصف علی زرداری پاکستان بیپسپارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سابق وزیراعظم میاں محمد دواز شریف اور ان کی حکومت ہے لیکن اب حکومت عمران خان صاحب کی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اداروں میں ترقی ہوتی نی نظر نہیں آ رہی عمران خان صاحب کی حکومت تقریباً سالے تین سال سے اوپر کا عرصہ تک گزار چکی ہے ایسے میں کتنی نئی انڈسٹریز عمران خان صاحب نے لگائی ہیں اور کتنی انڈسٹریز کے لیے کام کیا ہے یہ اور بات اعلانات اعلانات اور صرف اعلانات وزرہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں لیکن سارا فوکس اعتصاب کے نام کے اوپر جو ایک نام نہات اعتصاب کا گھرک دھندہ شروع کیا ہوا ہے اسی تک محدود ہے کیونکہ جب میں نام نہات اعتصاب کہتا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نہ اب تک کرپشن کے پیسے پر لگائے گئے ہوں سابق صدر آسیوری زرداری پر لگائے گئے ہوں یا پھر اور لوگوں پر لگائے گئے ہوں پیسہ ایک بھی وصول نہیں ہوا لیکن لوگوں کا وقت اور ٹائم ضرور برباد ہوتا رہا ہے ٹھیک اسی طرح کیپیٹل ڈیولپیڈ آتھارٹی میں ہونے والی بدنوانیاں جن کے خود مشیر ہیں وزیراعظم کے علی نواز آوان صاحب وہ بھی اس کینڈلز میں کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں کے شامل ہوتے جا رہے ہیں بنیادی وجہ یہی ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا جب اداروں کی بات کرتا ہوں تو یہ وہ ریاستی ادارے ہیں یہ اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ملک کی ترقی میں اہم کردار آدھا کرتے ہیں جہاں سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری کی بات ہوتی ہے یا پھر سنت لگانے کی بات کی جاتی ہے کہیں رشوت بازاری گرم ہوتی ہے تو کہیں کھلن کھلا اس کینڈلز بے نکاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیابیٹل ڈیولیپنٹ آثورٹی کی میں بات کروں گا ساتھ میں بات کروں گا اور آج ساتھ پرگرم میں بات ہوگی پی آئی ڈی سی کی بھی کہ وہاں کیا ہو рہا ہے اس سے پہلے بھی پرگرمز کی ہیں آج مزید اہم انکشافات بھی کروں گا سب سے پہلے ذکر کروں گا کیابیٹل ڈیولیپنٹ آثورٹی کا جہاں پر انکوائرز لگ چکی ہیں اور جس طرح ہمیں بدونوانیاں اروج پر ہیں اور جیسے وہاں پہ بوگز فیق جو فرادیٹ پلانٹ ہے وہ بیچے جا رہے ہیں جس طرح بوگز فائلے تجار کی جا رہی ہیں جس طرح سی ڈی اے کا نام استعمال کیا جا رہا ہے وغیرہ 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 لیکن یہ وہ ساری کاروائیاں ہیں جو عمل میں لائی گئی ہیں میری ملاقات اس ہفتے میں رواہ ہفتے میں کیپٹل ڈیورپیٹ آرٹی کی چیئرمن آمیر علی احمد خان کا ساتھ بھی ڈیٹیل میں تمام معاملات پر بات ہوئی تمام ثبوت انہیں دیئے جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آمیر علی احمد خان صاحب جو چیئرمن سی ڈی اے ہیں انہوں نے انکوائری کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی اور برملا طور پر انکوائری شروع کی گئی وہ انکوائری مارک ہوئی جس میں کیپٹل ڈیورپیٹ آرٹی میں موجود میمبر اسٹیٹ نوید الائی جو اس وقت میمبر پلاننگ بھی ہیں انہوں نے مارک کر کے آگے سیکیورٹی کے ڈیریکٹر منان صاحب کو کی اور منان صاحب نے مارک کر کے ڈیپٹی ڈیریکٹر منظور صاحب تک انکوائری مارک کی پلاؤٹ نمبر سیکٹر ڈی تھرٹین کے بارہ بار ریپیٹ کرتا رہا ہوں پچھلے ایک مہینے سے اس پر کام کر رہا ہوں تمام ڈیٹیلز واضح تو آپ نے بتائیں کہ کیسے بوگرز اور فرادت پلاؤٹ جو ہے وہ بیچے گئے ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنے لگا ہوں جس کا کریڈٹ جاتا ہے پورا چیئرمن سی ڈی اے آمیر علی احمد خان صاحب کو کہ جو انکوائریز کی گئی اور جو پلاؤٹ نمبر ہیں جن کو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سیکٹر ڈی تھرٹین کا پلاؤٹ تھرٹی ایٹ پلاؤٹ تھرٹی نائن پلاؤٹ فورٹی ٹوئنٹی سی ٹوئی 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 � انکوائریز کھل چکی ہیں اب جو آج کی بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اور میں بارہ بار کہہ رہا ہوں کہ کریڈٹ جاتا ہے آمیر علی احمد خان صاحب کو جنہوں نے انکوائریز مارک کر کے انکوائریز کا آغاز کیا تو سیکٹر ڈی تھرٹین کی جو پلوڈ جن کی میں بات کر رہا ہوں تھرٹی ایٹ اور فورٹی یہ فائلے یہ پلوڈ جو ہیں جو بوگس پلوڈمنٹ ہیں جو بوگس پلوڈ ہیں جن کی پیچھے زمین نہیں ہے اس کی انکوائریز جب شروع کی گئی تو یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ ان فائلوں پر سی ڈی اے کی جو اسٹیمز استعمال کی گئی ہیں وہ جالی ہیں وہ اسٹران اسٹیمز ٹھیک نہیں ہیں یہ انکوائریز میں بات کھل کے سامنے آ چکی ہے اور اس پر تفصیلی طور پر تمام چیزیں منظریاں پر لاؤں گا کیونکہ یہ شروع بات ہیں ابھی پیچھے اور پلوڈز ہیں جن کی انکوائریز ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہیں ان پر بھی کام ہوگا جس طرح انکوائریز کا آغاز کیا گیا ہے اور جس طرح انکوائریز کو شروع کیا گیا ہے بڑا پریچر ڈالا گیا مجھ پر میرے ادارے پر اور بارہ بار کوشش کی گئی کہ کسی طرح انکوائریز کو دبایا جائے کبھی اٹیک کر کے دبانے کی کوشش کی گئی ہے کبھی دھمچانے کی کوشش کی گئی ہے اور کبھی میرے ادارے میں آ کر پروگرام بند کروانے کی بھی باتیں کی گئی ہیں آج جب میں آپ سے بات ہو رہی ہے تب بھی پروگرام کو روکنے کے لیے مسلسل میرے ادارے میں رابطے کیے گئے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا کام ہے خبر دینا خبر چاہے ادارے میں بے شمار چھوڑ دوں گا لیکن خبر نہیں رکے گی اب کیونکہ فرادل ایلٹمنٹ کا ذکر میں بات کر رہا تھا پلوٹ سیکٹر 38 اور 3940 ان کے انکوائریز آلموسٹ مکمل ہونے کو ہے اور ثبوت آپ کے سامنے ہیں اور میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ اندر سے انکوائریز ریپورٹ آ چکی ہے کہ جس طرح ان فائلو کو استعمال کیا گیا ان پر ایلٹمنٹ کروا گئے یہ پلوٹس دیئے گئے جس میں سی ڈی اے کو عرب اور روپیہ کا نقصان ہوا تو یہ پوری ایک فیرسٹ ہے جس کی انکوائریز شروع ہو چکی ہے شروعات میں ہی دو بوگس پلوٹس کی مجھے صاحب کو کہا کہ ان کی ایمبوز پکڑی گئی ہیں کہ اس پر ایمبوز اوریجنل نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سی ڈی اے میں سارے کام ہوتے آ رہے ہیں ابھی تو شروعات ہے ابھی تو بہت سے کیسز کھلنا ہے ایف آئی اے میں بھی جانے مزید بھی اس سے آپ کو آگاہ کرتا رہا ہوں گا جیسے آج بھی میری جب ڈیپٹی ڈیریکٹر سے ملاقات ہوئی اور میں اپنے ایک بار پھر بیان کلم بن کروانے کے لیے گیا ہوں تو وہاں فائلو کے کچھ معاملات تھے وہ نمبرز ان کو موصول نہیں ہو رہے تھے تو واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے اکاؤنٹ کی ڈائریز چیک کروائیے اور نیچے چیک کی دیویجنز میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کارجنڈرمز کی فائلیں ہیں وہ کہاں اور کس طرح پڑی ہوئی ہیں انکوائریز کیونکہ شروع ہو چکی ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں چیئرمن سی ڈی اے آمیر علی احمد خان صاحب کو کہ جنہوں نے ایک بڑے مافیا کے سامنے ان تمام انکوائریز کو کھول کے رکھ دیا ہے اور انکوائریز کے حکم جاری کر دیا ہے کہ جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ سی ڈی اے کے کون کون سے افسران اس میں ملاوظ ہیں کون سے ڈیلر اس میں ملاوظ ہیں اور کس طرح بد اندوانیہ کرپشنز سی ڈی اے میں کی جا رہی ہیں میں نے جسے پہلے بھی ذکر کیا سیکٹر ڈی تھرٹین کے ایشیوز کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے سیکٹر آئی ٹین آئی الیوین آئی ٹویل اور کارجنڈم کے نام پر جس طرح گورک دھندہ بھی سی ڈی اے میں جاری ہے اس کی بھی کارویاں کی جاری ہیں چیئرمن سی ڈی اے نے سی ڈی اے میں بد اندوانیوں کے خلاف جو ایک مقدمات جاری کرنے کی بھی فیصلے کیے ہدایات جاری کی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے بڑے غلط زاگیر سے ریپورٹنگ کی اور ہم نے دیکھا کہ نیجی ٹی وی کو بھی ایک نیجی ٹی وی کے بیورو چیف شیخ یاسش حضاد کی جانب سے ہر جانے کا نوٹس دیا گیا جس میں یہ وضع کو بھی کہا گیا کہ ظاہر ہے خبر کی تصدیق کی ہے بغیر صداقت کی ہے بغیر ایک جالی اور بغس خبر چلائی گئی اب اس کا جواب دینا ہے نیجی ٹی وی کو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے اور چیئرمن سی ڈی اے نے جو مقدمات کے احکامات جاری کیے تھے اس پر کیا اپگریڈیشن ہوئی ہے اس کا بھی ہم فالو اپ لیتے رہیں گے ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جن پلوٹس کی انکوائرز کھل چکی ہیں ان کی وضاعات ساری ہو چکی ہے آج میری ملاقات انٹریئر منسٹری میں بھی بڑے اہم لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اور کیونکہ منسٹری میں بھی کیس لگا ہوا ہے فائی میں بھی لگا ہوا ہے تو آج جو پیچ رافت انٹریئر منسٹری کی ہوئی ہے وہاں بھی آپ کو واضح بتاتا چلوں کہ وہاں سے بھی بڑی ڈیولیپمنٹ ہو چکی ہے اور بہت جلد بڑے اہم اعلانات بھی سامنے آئیں گے سیکٹر آئی ٹین آئی ٹین میں جو کارجینڈمز کیے گئے جن کے پلوٹ نمبر میں بارہ بار بتا رہا ہوں ٹو سیونٹی نائن اور پور سیونٹی سون یہ وہ پلوٹس ہیں جن کی فائلوں کو غائب کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں انکوائری کرنے والے ریپٹی ڈائریکٹر منظور صاحب جب آج ان کے ساتھ میری تفصیلی طور پر بڑی اہم موضوعات کے اوپر انکوائری سے متعلق کیونکہ میرے بیان کلم بند کیے جارہے ہیں بار بار تو بڑی اہم پیش رہت ہوئی ہے تو ان کو بھی میں نے آج بازر طور پر بتایا اور ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہوں کہ ٹو سیونٹی نائن فائل جسے آپ تلاش رہے ہیں اور فائل آپ کو نہیں مل پاری ہے وہ فائل اکاؤنٹس میں چیک کروائیے کہ اکاؤنٹ کی ڈائری میں وہ فائل کہاں ہے اس کے علاوہ جو فورس سیونٹی سیونٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ذرا چیک کریں کہ وہ کہاں ہیں ٹو سیونٹی نائن ڈیلنگ اسسٹنٹ ویکی کے پاس ہے اس کی ڈائری نمبر چیک کروائیے فورس سیونٹی سیونٹس میں ہے وہ چیک کروائیے دو فائلیں آپ کو ان دو دپارٹمنٹس کے ایٹ گیس سراؤنڈنگ ایڈرز میں مل جائیں گی کیونکہ جب تک میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں میرے بڑی مضبوط ذراعیں ان ذراعوں سے مجھے تفصیلات آپ تک میں پہنچا رہا ہوں اور لمحہ و لمحہ خبر سے آپ کو ساتھ ساتھ ٹیلی فون پہ بھی آگا کرو اور ہر جگہ انکوائری کے لیے خود بھی حاضر ہوں اب پروگرام کو تھوڑا آگے پڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے پڑھاتے ہیں اور ساتھ پروگرام میں بات کروں گا آج پی آئی ڈی سی کے حوالے سے پی آئی ڈی سی جو پاکستان کا بڑا ایک اہم ادارہ ہے جس کا کام تھا کہ مزید ادارے لگانا سنتے لگانا اور پر پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنا لیکن انیس سو بہتر کی دہائی کے بعد جس طرح اس ادارے میں تباہی شروع ہوئی ہے پھر اس کے سب یونٹز بنائی گئے اور جس طرح اس کو لوٹنے کھسوٹنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ جو سیاستدان ہیں یا تو اپنے مفادات کے بعدے میں سوچتے ہیں یا پھر سوچتے ہیں کہ کس طرح پیسہ کمایا جائے ٹھیک ہمیں ایسے ہی نظر آیا پی آئی ڈی سی میں کہ جہاں اپنے لوگوں کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے پی آئی ڈی سی کس قانون کے تحت چل رہا ہے پی آئی ڈی سی کا کام کیا ہے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں تنخائیں کروڑ کی مد میں دی جارہی ہیں وہ تنخائیں کہاں سے ریکاور ہو رہی ہیں پھر جو وزیر بیٹھے ہوا ہیں حماد عزر صحابہ فاقی وزیر انہوں نے اب تک کی حکومت میں کتنی سنتیں لگائیں ہیں کارپریشنز کیلئے کیا کام کیا ہے پی آئی ڈی سی کو جب کنورٹ کیا گیا اور اس کے سب ڈیویزیز بنا کے کارپریشنز بنا دی گئیں اس میں سیرے فیرس ٹیپ یوٹریٹی سٹور کارپریشنز تو وہاں پہ جو بدنوانیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح عمر لودی صاحب جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں ان کے خلاف انکوائری کھلی بھی انکوائری بند بھی کر دی گئی پھر چیئرمن زلکرنین جو ریڈی سٹور کے چیئرمن ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کھلی یہ سب ایک ڈراما لگتا چلا رہا ہے کارپریشنز کی تباہیاں کی جا رہی ہیں کرنے کرانے والے کوئی اور نہیں ہر وقت ہر دور کے وزیر ہیں جو ہر حکومت میں رہتے ہیں جہانگر ترین صاحب کی جب بات کرتے ہیں جہانگر ترین صاحب کی بہت زیادہ معاملات ہیں ان معاملات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کارپریشن میں کہاں کہاں ان کو بھی استعمال کیا گیا ہے کیسے کیا گیا ہے اب کیونکہ پی آئی ڈی سی جو تمام اداروں کو نام نہات طور پر لیڈ کرتا ہے میں نام نہات اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہاں بڑی بد انوانیاں کی جا رہی ہیں یعنی آپ کو سنگے حیرت ہوگی کہ پی آئی ڈی سی جس کا کام تھا سنتے لگانا وہ ادارہ اب صرف اس لیے محدود رہ گیا ہے کہ اس نے قرائے وصول کرنا ہے یعنی پی آئی ڈی سی کی مین بلڈن جو کراچی میں موجود ہے اس کا کرو روپے کا قرائہ آتا ہے اور وہ قرائہ صرف وصول کرنے کے لیے ایک منیجنگ ڈائریکٹر کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے وہ منیجنگ ڈائریکٹر جو کی تنخواہ خود دس سے بارہ لاکھ روپے ہے وہ تنخواہ صرف کرایہ وصول کرنے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جس کا کام صرف بلڈنگ کا کرایہ وصول کرنا ہے یا پھر جو مزید کارپریشنز ہیں یا پرائیوٹ سیکٹر میں جو انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں جس کے ڈیویڈن فنڈز آتے ہیں جن کے ساتھ شیئر ہولڈر میں تھوڑا سا کئی انوالو ہے تو وہ پیسے وصول کر کے حکومت کو دینا ہے اگر اس کام کے لیے آپ کو لاکھ روپے کے تنخواہ پر سی ای او رکھنا ہے یا ایم ڈی رکھنا ہے تو یہ بہت عجیب سا معلوم ہوتا ہے وہاں لوگ موجود جس طرح کام کر رہے ہیں کیا کام ہیں ان کے جو بورڈ بیٹھا ہے اس پر بڑی تاریخ ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قانون کہتا ہے کہ تین سال سے زیادہ کا بورڈ نہیں ہونا چاہیے تو کیسے سات سال تک پی آئی ڈی سے کا ایک ہی بورڈ چلتا آرہا ہے عمران خان صاحب جاگی ہے آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ بہنے پرائیم منشل ہاؤس میں نہ رہے گئے یا کمرے میں رہے گئے بجٹ کو روکا ہے بہن سے بھی بیجنی بڑا اچھا کام کیا پی آئی ڈی سی میں کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کیوں نہیں جاگ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی کرپشن کی جاری ہیں اب لوگ یہ کہتے ہیں پی آئی ڈی سی کے جب کام ہی کرائے لینا ہے جو کہ آپ کو بہت طرح بتا رہا ہوں کرپشن کیسے ہو رہی ہے کرپشن ایسے ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ جو زلح ادارے جوڑے گئے ہیں جس میں ایبزہ ہے نائی پی ہے فرنیچر مارک وہ ہے اس کے علاوہ آپ کا اہان ہے اور آئی ایف سی ہے یہ وہ ادارے ہیں جن کا سی ای او ایک ہی ہے یعنی پانچ اداروں کا ایک سی ای او ہے اور وہی سی ای او پی آئی ڈی سی ہے یعنی کہ چھے اداروں کا ایک جو ہے وہ چیف ایکزیکٹیو ہے اب یہ رضوان بھٹی صاحب ایک ادارے کے چیف ایکزیکٹیو ہے کیسے کس قانون کہتا ہے بھائی کیا پاکستان میں اثران کی کمی پڑ گئی ہے جو آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں اب یہاں بیٹھ کر کسی ادارے سے پرس کے نام کے اوپر کہیں سے گاڑیاں لی جا رہی ہیں کہیں سے پیٹرول لیا جا رہا ہے کہیں سے ٹی ڈی اے لیا جا رہا ہے اور کہیں موصوب کوئی اور فیسلیٹی لے رہے کیونکہ تمام طرح سائننگ ایتھارٹی آپ کے پاس ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اپنے لوگوں کو لایا جا رہا ہے اب این آئی پی جو مین ادارہ ہے جس کا کام یہی ہے کہ وہ انڈسٹر پارک کے طرف جائے چیزوں کو جائے وہاں پر کرپشن کی جا رہی ہے وہاں سے اپنے لوگوں کو لا کر یہاں پوائنٹ کیا جا رہا ہے یعنی مرات وہاں سے تنخواہ پی آئی ڈی سے وارے انصاف تحریک انصاف کیسا انصاف کر رہے ہیں حماد عظر صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کیا ہو رہا ہے تو جواب نہیں ملتا کیونکہ حصہ تو جا رہا ہے پھر ایک قانون کہتا ہے پاکستان کا کہ جو بھی ایک افسر ہے یعنی جو اداروں کی میں بات کر رہا ہوں اس کو تیرہ سو سیسی گاڑی کی جو ہے وہ صرف فرمیشن الاؤڈ ہے کہ وہ تیرہ سو سیسی گاڑی چیوز کر سکتا ہے تو کیسے یہ افسران اٹھارہ سو سیسی گاڑیاں سرکاری خزانے سے استعمال کر رہے ہیں پھر اپنی ہی گاڑیاں یعنی اگر پی آئی ڈی سی میں سی او صاحب لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے پرانے ادارے سے جہاں پہ وہ خود اس وقت بھی سی ای او ہیں این آئی ڈی میں وہاں سے ملی ہوئی گاڑی جو پر کی مد میں ملی اسے خود خرید کر گھر میں استعمال کے لیے دے دیا اور پھر پی آئی ڈی سے نہیں گاڑی لے لی ارے بھائی کیسے یہ پیسہ سرکاری خزانے سے استعمال کیا جا رہا ہے یہ پیسہ سرکار کا استعمال کیا جا رہا ہے قوم کا استعمال کیا جا رہا ہے انہیں کیوں نہیں روکا جا رہا ہے اب جس طرح پبلک پرائیوٹ سیکٹر کی جب میں بات کرتا ہوں تو پی آئی ڈی سی نے کچھ پرائیوٹ سیکٹر میں کچھ کام کیے ان میں سے پانچ تقریباً کارپرشنز ایسی ہیں جو خسارے میں جا رہے ہیں وہ ایک بات کے نو پروفیٹ نو لاس کا پر کام گیا گیا کون پوچھے گا اس کو کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں میں واضح پاک پر حماد عدر صاحب کو بارہ بار کہہ چکا ہوں آئیے موقف دیجئے آپ ایک وزارت کے وزیر ہیں آپ کی پرائیوٹ سوٹر کارپرشنز میں اب رمضان آنے والا ہے پچھلے رمضان کا آرڈٹ آج تک نہیں ہو سکا ہے آج تک رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ کس طرح گیر تیل چینی پر کمیشن لیے گئے اور کیسے لوٹ مار کی گئی اور آج ہی کے دن بھی عمر لودی وہاں بیٹھیں اور پھر وزیراعظم کی جانت سے ایک سبسیڈی اعلان کی جائے گی پھر یہ پیسہ کچھ کرپٹ افسران کی جیب میں چلا جائے گا اور پھر معاملہ آگے بڑھتا رہے گا آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا کب عمران حان صاحب جاگیں گے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کو جاگنا ہوگا جب آپ کے پاس اگر افسران کی کمی ہے تو پھر پی آئی ڈی سی کو بند کیوں نہیں کر دیتے کرائے کی مد میں اگر صرف ریسیونگ ہی کرنی ہے تو چھوٹے لوگوں سے ریسیونگ کیوں نہیں کروائی جا سکتی اب بڑے مزادر بات ایک یہ ہے جو خبر ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ ایک بڑی اسٹیٹ کا ادارہ ہے اس کا سی ای او جو پانچ اداروں کا بھی سی ای او ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے کراچی میں ادارے میں لیکن سارا وقت موصوف کا صرف ہوتا ہے اسلام آباد کی بیروکریسی کے ساتھ اور کام کیا گاڑیاں خریدنا بیچنا یا پھر کوئی ایسے معاملات کو سر انجان دینا جس میں ان کے اپنے لوگ ایڈجسٹ ہوتے رہیں ارمان خان صاحب بارہ بار نواز شریف صاحب اور سابق صدر آسی وری زرداری پر تنقید تو کرتے رہیں لیکن آپ پر جب تنقید کی جاتی ہے تو پھر آپ صرف اعتصاب کا نعارہ لکھا کر خاموش ہو جاتے ہیں اپوزیشن جس کا کام ان چیزوں کو دیکھنا وہ صرف اعتصاب سے بچنے کے لیے پارلی ماں میں چھوڑ شرابہ کرتی ہے کیسے ان کرپٹ افسران کے خلاف کیسے ان کرپٹ لوگوں کے خلاف کاروائیوں کی جائیں گی اور ادھر پاکستان میں حقیقی طور پر ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہی نہیں ہے تو خدارہ پھر ادھروں کو بند کر دیں کم سے کم نقصان تو نہ پہنچائیں کہ اپنے لوگوں کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے عمران خان صاحب نے چیئرمن یوٹری سٹور کارپریشن زلکر نین صاحب کو نوازا زلکر نین صاحب نے اپنے دوست منیجنگ ڈائیکٹر عمر لودی کو نوازا اسی طرح پی آئی ڈی سی میں رزوان بھٹی صاحب کو نوازا گیا رزوان بھٹی صاحب نے نیچے اپنے لوگوں کو نوازا اور یہ نوازنے کا سلسلہ اوپر بیورپ حصہ تک جاری ہے کیونکہ حصے جارے ہیں جب حصے جارے ہیں تو مزید کارپریشن تباہ ہو رہی ہے پھر آپ کہتے ہیں پاکستان خسارے میں ہیں پاکستان کے انڈسٹریز کام نہیں کر رہی ہیں بجلی مہنگی ہو گئی وغیرہ وغیرہ یہ سارے کام خان صاحب آپ کے ہیں میرا کام ہے خبر دینا کل مزید کچھ ثبوت کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا اور تمام شواہد دوں گا یہ ثبوت میرے ہاتھ میں ہے اور یہ ثبوت تمہیں چیک چیک کے بتا رہے ہیں کس طرح گاڑیاں بیچی گئیں کس طرح گاڑیاں لی گئیں کس طرح پی آئی ڈی سی کا استعمال کیا گیا کس طرح این آئی پی کا استعمال کیا گیا وہ تمام چیزیں حماد عزر صاحب کے ساتھ شیئر کی ہیں خدارہ انہیں دیکھیں اور ان کے خلاف ایکشن لیں چیف ایگزیکٹیف کی ذمہ داری بڑی اہم ذمہ داری ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے بار بار عجیب لگتا ہے کہ ایک بورڈ کا مہمبر جو اپنے پیرو پر نہیں چل سکتا اسے ویلچیئر پر لایا جاتا ہے صرف پیسے وصول کرنے کے لیے تین سال زیادہ بورڈ نہیں رہ سکتا سات سال تک بورڈ سے تنخائیں لی گئی ہیں لیکن نتیجہ کیا صرف قرائے وصول کرنا اگر قرائے وصول کرنا ہے تو پی آئی ڈی سی کو بند کر دیجئے مجھے یہاں دیجئے اجازت اللہ نکر باند